ہیلو دوستو تو یہ کہانی ہے ایک ایسے باپ کی جس کو اپنے ہی بیٹے کی گرل فرنڈ سے پیار ہو جاتا ہے اور وہ دونوں کئی بار انٹیمیٹ ہو چکے تھے اور ان دونوں کی حوص آگے کیا بھونڈر لائے گی یہ دیکھے گے ہم اوبسیجن کے پہلے اپیسوڈ میں اور آپ جلدی سے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر لو تاکہ ایسی ویڈیو آپ تک آتی رہے اس اپیسوڈ کی شروعات میں ہمیں ایک ڈاکٹر کو دکھایا جاتا ہے جس کا نام ویلیم تھا ویلیم دو ٹوینس بچوں کا آپریشن کر کے انہیں الگ کر رہا تھا اور ان کا وہ آپریشن سکسسفولی ہو جاتا ہے آپریشن کے بعد ویلیم کو اس کی وائف لینے آتی ہے اور وہ دونوں گھر جاتے ٹائم اپنے بیٹے جے کے بارے میں بات کرتے ہیں ویلیم کی وائف بتاتی ہے کہ کل جے گھر آنے والا ہے اور شاید وہ اپنی جی ایف کے بارے میں بتا دے پھر وہ ویلیم کو یہ بھی بتاتی ہے کہ ہم سبھی تمہارے لیے اگلے ویکنڈ پر پارٹی رکھے گے اور وہ دونوں گھر آ جاتے ہیں جس کے بعد وہ دونوں تھوڑی وائن پی کر اپنے پتی پتنی ہونے کا فرج ادا کرتے ہیں اگلی صبح ان کا بیٹا جے گھر آتا ہے جس کے بعد سبھی فیملی والے جے کا ویلکم کرتے ہیں اور جے کافی دنوں بعد گھر آیا تھا اس لیے سبھی ایک ساتھ بیٹھ کر ڈینر کرتے ہیں اور باتیں کرتے ہیں اس کے بعد وہ سبھی پارٹی میں چلے جاتے ہیں جہاں ویلیم کی نظر پارٹی میں آئی ایک سندر کنیا پر جاتی ہے جس کے بعد ویلیم ڈرنک کرنے جاتا ہے جہاں وہ کنیا بھی آ گئی تھی جو ویلیم کو اپنا نام اینا بتاتی ہے اور وہ دونوں ایک دوسرے کو ہوس بھری نگاہوں سے دیکھنے لگتے ہیں اینا دراصل میجے کی گرل فرینڈ ہوتی ہے لیکن وہ ویلیم کو لائن مارنے لگتی ہے اور بتاتی ہے کہ جب سے جے نے آپ کے بارے میں بتایا ہے تب سے آپ سے ملنے کی بڑی اچھا تھی یہ سن کر ویلیم کے اندر کی آگ جگ جاتی ہے جس کے بعد اینا ویلیم کو پیار والا ہنٹ دے کر وہاں سے چلی جاتی ہے اس کے بعد ویلیم کی وائف وہاں آ کر ویلیم کو اپنے ساتھ گھر لے جاتی ہے لیکن اینا ابھی تک بھی ویلیم ویلیم کو ہی دیکھ رہی تھی ادھر ویلیم کی وائف اس سے پوچھتی ہے کہ اس پارٹی میں جے کی گرل فرینڈ بھی آئی تھی کیا تم نے اس کو دیکھا تو ویلیم جھوٹ بول دیتا ہے کہ نہیں میں تو اسے جانتا بھی نہیں ہوں لیکن ویلیم من ہی من اس کی لینے کے بارے میں سوچ رہا تھا اور وہ دونوں اپنے گھر آ جاتے ہیں دوسری طرف اینا جے کے پاس جا کر اس سے اپنی پیاس بجھواتی ہے جس کے بعد جے اینا سے کہتا ہے کہ ہمیں ڈیٹ کرتے ہوئے کافی ٹائم ہو چکا ہے اس لیے اگلے سنڈے میں تمہیں اپنی فیملی سے ملاؤں گا یہ سن کر اینا بھی کافی خوش ہوتی ہے اگلی صبح ویلیم جے کو کال کرتا ہے لیکن جے وہاں نہیں تھا اس لیے اینا جے کے فون سے اس کے ڈیٹ کے نمبر لے لیتی ہے اور سیدھا کال کر کے ویلیم سے بولتی ہے کہ اگلے سنڈے میں اور جے لنچ پر گھر آنے والے ہیں اس کے بعد ویلیم بھی اینا کا نمبر سیو کر لیتا ہے اگلے سنڈے جے اینا کو لے کر اپنے گھر پہن جہاں اینا ویلیم سے اس طرح ملتی ہے جیسے فرسٹ ٹائم مل رہی ہو جے کسی کام سے اپنی ماں کے ساتھ چلا جاتا ہے لیکن ہم ان دونوں کی آنکھوں میں ابھی بھی حوص دیکھ سکتے ہیں ویلیم اینا کو ڈرنک بنا کر دیتا ہے تب ہی جے کی بہن سیلی وہاں آ کر اینا کو گھر دکھانے کے لیے لے جاتی ہے پھر وہ سب ہی ایک ساتھ ڈینر کرتے ہیں جہاں جے کے فیملی والے اینا سے اس کے بارے میں پوچھتے ہیں اور وہ اینا کو بتاتے ہیں کہ جے اور تم دونوں پیریس جانا چاہتے ہو تو اینا بتاتی ہے کہ ہاں بس ایسے ہی جس کے بعد ویلیم کچن میں جا کر پلیٹس دھونے لگتا ہے جہاں اینا آ کر اسے ہنٹ دیتی ہے کہ کھلا ہے میرا پنجرہ اور وہاں سے چلی جاتی ہے جس کے بعد جے اور اینا گھر سے چلے جاتے ہیں پھر ویلیم وائف ویلیم کو بتاتی ہے کہ اینا جے سے بڑی ہے اور وہ بس جے کے ساتھ اس کے جوان ہتھیار کے وجہ سے ہے اور ویلیم کی وائف کو اینا پسند نہیں آتی اگلے دن وی ویلیم کو اینا کا میسیج آتا ہے کہ تم نے جو میرے لیے ڈرنک بنائی تھی وہ مجھے پسند آئی اور توڑی دیر بعد اینا ویلیم کو کال کرتی ہے پہلے تو ویلیم اسے اگنور کر دیتا ہے لیکن پھر کال اٹھا لیتا ہے تو اینا اسے ساڑھے چار بجے ملنے اپنے گھر بلاتی ہے اس کے بعد ویلیم جب آپریشن روم میں ہوتے ہیں تو وہاں بھی وہ بار بار کلوک کو ہی دیکھتا ہے کہ کب ساڑھے چار بجے اور میں اینا سے ملنے جاؤں پ پھر جیسے ہی ساڑھے چار بجتے ہیں تو ویلیم جلدی سے ٹیکسی لے کر پہنچ جاتا ہے سیدھا اینا کے گھر کے باہر ویلیم جب اندر جاتا ہے تو اسے سامنے اینا دکھائی دیتی ہے جس کے بعد ان دونوں میں تھوڑا بھی کنٹرول نہیں تھا اینا پہلے تو ویلیم کے کپڑے اتارتی ہے اور خود کے کپڑے اتار کر نیچے لیٹ گئی تھی جیسے جنموں کی پیاسی ہو ویلیم بھی اس موقع کو ہاتھ سے جانے نہیں دیتا اور اینا کی پیاس ب اس کے بعد ویلیم وہاں سے نکل جاتا ہے یہ تو بڑا ہی چالو نکلا اپنے ہی بیٹے کی گرل فرنڈ کو فیل دیا کھیر ویلیم گھر آ کر سو جاتا ہے اگلے دن ویلیم کو جے کا میسے جاتا ہے کی مجھے آپ سے بات کرنی ہے یہ دیکھ ویلیم سوچتا ہے کئی اسے میرے تھرکیپن کا پتا تو نہیں چل گیا اس کے بعد ویلیم جے سے ملنے جاتا ہے جہاں جے اپنے ڈیڈ کو بتاتا ہے کی شاید موم کو اینا پسند نہیں آئی کیونکہ اینا ہماری ف سے پوچھتا ہے کی وہ آپ کو پسند ہے یا نہیں اب جے کو کون بتائے کی ویلیم نے تو اینا کا کھاتا کھول دیا ہے اور پتہ نہیں آگے کتنی بھار فارم ڈالنے والے ہیں کھیر ویلیم بتاتا ہے کی ہم سے فرق نہیں پڑتا کی ہمیں پسند ہے یا نہیں تمہیں پسند ہونی چاہیے لیکن جے کو تو اینا کافی پسند تھی اور وہ اس سے شادی کرنا چاہتا تھا اسی کے ساتھ اس اپیسوڈ کا اینڈ ہو جاتا ہے اس سے آگے کیا ہوگا کیا جے کو اپنے تھرکی ڈیڈ کا سچ پتا چ پائے گا یہ جانے کے لیے آپ کو سیکنڈ اپیسوڈ دیکھنا ہوگا تھانکس فور واشنگ